بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس اینڈ فارمرز مومنٹ جو کسانوں کے مطالق جو دو ہزار بیس کا فارمرز بل آیا ہے اور اس کے بعد جو کسانوں کے مومنٹ دیج بھر میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی چرچہ ہوگی اس کے لیے ہم نے اس مومنٹ سے جڑے ہوئے کسان مومنٹ سے جڑے ہوئے ایک بہت ہی معروف اور رینانڈ پرسنالٹی کو ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر سنیلم صاحب جو مدد پردیش سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر سنیلم صاحب سوشلسٹ لیڈر ہیں رائٹر ہیں اور کسان مومنٹ سے ایک لمبے زمانے سے جڑے رہے ہیں دہلی یونیورسٹی سے آپ نے پی ایج ڈی کیا ہے بائیو میڈیکل الیکٹرونکس میں اور آپ اچھے رائٹر بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں آپ مدد پردیش سے میں دوہزار چار میں آپ نے ایمیلے بھی آپ وہاں سے رہے ہیں لیکن اصل پہچان آپ کی ایک جہارو کسان لیڈر کی رہی ہے آپ کی پہچان پورے دیش بھر میں آپ نے اس سے پہلے بھی جو کسان مومنٹ پورے دیش میں چلے تھے اس میں بھی آپ نے اگوائی کی تھی اور کئی کسانوں کے جو گروپس ہیں دیش بھر میں ان سب کی ایک سمنوے اور ایک کارڈینشن کمیٹی جو ہے اس میں بھی آپ شامل رہے جس کے تحت مدد پردیش میں بھی تین سال پہلے جو مومنٹ کھڑا ہوا تھا اور اس میں کئی کسان اس مومنٹ میں مارے گئے تھے پولیس کی گولی وغیرہ سے ایسے وقت میں بھی آپ سامنے تھے اور آپ اس کی ویعہ سے کئی دن آپ کو مقدمے بھی ہوئے جیل بھی جانا پڑا تو برحال ابھی بھی جو اس بل کے آنے کے بعد جو مومنٹ پورے دیش میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد سے لوگ بہت پریشان ہیں کسان بہت پریشان ہیں کسان کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کسان اپنے آپ کو بہت ٹھگا ہوا سا محسوس کر رہا ہے تو یہ بل کیا ہے اس کا واقعی کیا نقصان ہونے والا ہے کسانوں کو اور اس بل میں وہ کیا چیزیں ہیں جو کسان کو نقصان پہنچائیں گی اور کیا چیزیں ہیں جو اس بل سے دور ہونا چاہیے اس سب پورے بشے پر اس پورے ٹاپک پر بہت ہی وستار سے چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنیلم صاحب اور میں آپ سے ڈاکٹر سنیلم صاحب کا اب اس پروگرام میں بہت دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو بہت غور سے سنیں اور ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی اور جو تجربات ہیں کسان مومنٹ کے اور خاصتہ اس بل کے حوالے سے اس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بل کو اور اس مومنٹ کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات شروع کریں شکریہ سبھی ساتھیوں کو نمشکار آداب سلام علیکم سیسی اکال ساتھیوں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مجھے جمعیتہ اسلامی ہند دورہ آج اس کسانوں کے سممند میں جو آبی بل آئے ہیں اس کو لے کر کے اپنی بچار رکھنے کے لیے آمنترت کیا گیا تین بل آئے ہیں کرشی اتپاد ویاپار و آبانج قانون دوسرا بل ہے مولی آسواشن و کرشی سیوہ قانون تیسرا ہے آوشک وسطو سنشودھن قانون اور چوتھا جس کی میں بات کروں گا وہ ہے بجلی بل سنشودھن قانون یہ جو قانون آئے ہیں یہ کیوں لائے گئے یہ سب سے زیادہ محبتوں کی بات ہے آہ کیونکہ کرونا کال ہے لگ بھگ مارچ کے بعد سے ہی ہم لوگ ڈاؤن کے اندر ہیں جیسے کشمیر کے لوگ تو بہت پہلے سے پانچ اگست کے بعد لوگ ڈاؤن میں ہیں ہم لوگ بھی مارچ کے بعد میں لوگ ڈاؤن میں ہیں تو ایسے سمئے میں کسانوں کی کیا آوشکتہ تھی یہ مکھے بات ہے لوگ ڈاؤن جب ہوا تب کسانوں کا جو فصل تھی جو اس کی وشیش طور پر سبزیاں تھی جو فل تھے وہ کھیت کے اندر ہی رہ گئے اچانک لوگ ڈاؤن لگا دیا اور وہ بیچ نہیں سکے اور اس بیچ میں پریکارتک آبدہ بھی آئی بہت کسانوں کا نقصان بھی ہوا تو کسان جو پیکشا کرتا تھا وہ یہ تھا جس طریقے سے بیس لاکھ کروڑ روپے موڈے جی نے کہا تھا کہ وہ ایک قسم کا لوگ ڈاؤن کمپنسیشن الگ سیکٹرز کو دینے والے ہیں تو کسانوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن کی بات ہوگی اور ہم لوگ جو بات کہہ رہے تھے ہم لوگ جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم ہر کسان مزدور کو دس زار روپے پرتی ماہ کا کمپنسیشن دیا جانا چاہیے کیونکہ آٹھ کروڑ تو وہ لوگ تھے جنہیں پروازی شرمک کہتے ہیں میں ان کو تھیتی شرمک کہتا ہوں جن کی دہاری چھوٹ گئی جن کا کام ختم ہو گیا اور باقی یہ جو کسان تھے جن کا جو نقصان ہوا تو جو کسان کی آواشکتہ تھی وہ اس کی تھی کہ اس کی جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کی جائے یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک طرف جہاں پر اس کا جو سبزیاں تھی وہ خراب پڑی رہی سڑ گئی کھیت کے اندر کیونکہ باہر لے جانے نہیں دیا گیا دوسری طرف دودھ جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا سڑکوں کے اوپر کسانوں کو بہانا پڑا اس سمیں مہراشت کے کسانوں نے اندولن بھی کیا آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اصل میں جو آواشکتہ تھی وہ آواشکتہ تھی کہ کسانوں کے بھرپائی ہونی چاہیے تھی اس سمیں کسان کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا یہ بھی میں آپ کو بتانا آواشک سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے پہلے جب آپ کو معلوم ہے کہ میں مدیپردیش سے آتا ہوں مدیپردیش میں ایک منصور ایک جلا ہے جہاں پر شیوراز سنگھ کی بھاجہ پہ سرکار نے گولی چالن کیا اور چھے کسان جب شہید ہوئے اس کے بعد جب میرے کو وہاں پر جاتے سمیں تین بار گرفتاری ہوئی تب ہم لوگوں نے مل کر کے دیش بھر کے کسان سنگھوں نے اکھل بھارتی کسان سنگھر سمنور سمیتی ہم لوگوں نے بنائی اور بنا کر کے ہم لوگوں نے ایک کسان مکتی یاترہ نکالی کسان مکتی سنگھلن کیے تین بار ہم لوگ پارلیمنٹ کی اوپر گئے کس لیے گئے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس دیش کے ہر کسان کی کرزہ مکتی ہونی چاہیے کیونکہ ہر کسان کی اوپر عوصتاً پچاس زار سے زیادہ روپے کا کرجہ ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر بھی وہ کرزہ ہے ہر کسان ایک بار کرزہ مکت ہو جائے اور کسان کرزدار کیوں ہوا کیونکہ اس کو جو اس کی لاغت لگتی تھی اس کے حساب سے اس کو کرشیو بچ کا دام نہیں ملا تو اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ لاپکاری ملکی گارنٹی ہو تو دو باتوں کو لے کر کے دیش کے اندر پہلی بار کسانوں نے اپنے قانون بنائے اور وہ قانون باقاعدہ ہمارے راجو شیٹی جی پولا پر کے سانسط تھے انہوں نے پیش کیا لوگ صبح کے اندر ہمارے راج صبح کے جو سانسط تھے راگیش جی سی پی ایم کے انہوں نے راج صبح میں پیش کیا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ قانون پا رہے تھے وہ سرکار سے جو ہماری اپیکشاہ تھی وہ یہ تھی کہ کسانوں کی کرزہ مکتی اور پورے دام کی استطیق اس دیش کے اندر بننی چاہیے تاکہ جو کسانوں کی آج جو آسطن آتمتی آئے ہیں وہ بارہ ہزار سے زیادہ کسان ہر سال آتمتی آ کرتے ہیں آسطن اٹھائیس کسان پتی دن آتمتی آ کرتے ہیں تو جب میں آپ کے ساتھ اس چوہ کے اندر ہوں آہ تب بھی آج کے دن بھی اٹھائیس کسانوں کی جو ہے وہ موت اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کرزدار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو گھر سے نکلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کو جو سودخور ہیں وہ پریشان کرتے ہیں اور اپمان کی جندگی کسان کبھی جینا نہیں چاہتا اس لیے وہ اپنے موت کو گلے لگانے کا کام کرتا ہے تو یہ جو پرستطی بدلنی چاہیے دیش میں آزادی کے بعد سے دس لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آدمی اپتیا کی تو یہ استطیق کسانوں کی بدلنی چاہیے اس کے لیے ہم نے ایک قسم سے دو مددوں کو دو سو پچاس کسان سمیٹنوں نے اکھیل بھارتی کسان سنگر سمنوے سمیٹی کے بینر ترے ہم لوگوں نے یہ مانگ رکھی تو سرکار کو پہلی چیز تو تھا کی کمپنسیشن دے آہ بیس لاکھ کروڑ کے جیسی بات تھی تو چودہ لاکھ کروڑ کے اندر ہر کسان کی کرزہ مقتل ہو جاتی اس کا سرکار انتظام کرے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ایم ایس پی ہے ایم ایس پی ابھی جو بائیس چوبیس فصلوں کا دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی دو چار فصلوں کو چھوڑ کر کے خرید نہیں ہوتی ہے تو وہ سبھی کرشی اتفادوں کی وہ ایم ایس پی پر خرید سنشت کرنے کا کام کرے تو ہماری موٹے طور پر یہ تین مانگے تھیں جس سے کی بھارت کی کرشی کو بچایا جا سکتا تھا کسانوں کے ساتھ میں نائے کیا جا سکتا تھا لیکن سرکار نے کیا کیا میں نے جو ابھی جو آپ کو تین مطلب آپ کو قانون بتا ہے اس کے عدیہ دیش لے کر کے آئے اور عدیہ دیش لے کر کے آئے پانچ جون کو اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے کسانوں کو آزاد کر دیا اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے زیادہ اس دیش کے جو آزادی کے آندولن میں شہید ہوئے دھائی لاکھ سے زیادہ جو سنتہ سنگرام سنانی ہے اس کا کوئی اور زیادہ افمان نہیں ہو سکتا پندر آگست انیس سو سنتالیس کو کیا اس دیش کا کسان آزاد نہیں ہوا ایسا مودی جی مانتے ہیں ایسا مشاہ مانتے ہیں ایسا ان کی سرکار مانتی ہے انہوں نے کہا ہم نے آزاد کر دیا کس لیے آزاد کر دیا کہ اب کسان کہیں پر بھی جا کر کے اپنا مال بیچنے کا کام کر سکتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن آزادی کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے جو سرکارے رہیں انہوں نے گلام بنا کے رکھا تھا اور ہم کسانوں کے ہتیشی ہیں تو ہم نے کسانوں کو اپنے مال کی بکری کی پورے دیش میں چھوٹ دے دی میں ملتائی سے مجھے دو بار کسانوں نے ودھائک بنا پچاس اور ساس پر شد ووٹ مجھے ملا اور میں وہاں پر جانتا ہوں پچھلے تیس پہنتیس سال سے جب سے وہاں پر بند گوبی ہوتی ہے ایک ایک دن میں سو سو ٹرک نکلتے ہیں اور وہ اس دیش کے ہر مہانگر کے اندر وہ ٹرک جانتے ہیں آہستک ان ٹرکوں کو کبھی روکا نہیں گیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کشمیر کا سیو ہو چاہے وہ ملتائی کا گوبی ہو یا پھر جو ہے وہ انگور ہو مہاراشترا کا یا وہ آندھرا کا اور اترپردیش کا عام ہو کہیں کبھی کسی کو روکا نہیں گیا تو ایک قسم کا جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ جھوٹ بول کر کے یہ بتا کر کے کہ ہم نے آزاد کر دیا جبکہ آج کیا سمیہ ہے آج کا سمیہ تو یہ ہے کہ ہمارے یوہ اور چھاتر جب جینیو میں جامیہ میں لگڑنیوستی کے اندر ہیدر آباد میں جب نعرہ لگاتے ہیں ہم کیا چاہیں آزادی تو اس کی اوپر کروائی ہو جاتی ہے آہ اس سمیہ تو آزادی کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیل اگر جانا ہو تو آپ یہ نعرہ لگانے کا کام کریے آہ میں نے اس کورونا آہ کے سمیے جب کورونا لگا آہ مطلب جب یہ لوگڈاؤن اچانک گھوشت کیا گیا اس سمیہ میری ایک سماج وعدی بیچار ریاترہ چل رہی تھی سنویدھان بچاؤ دیش بچاؤ کو دیکھے اور اس سمیہ میں جو ہے پچاس سے زیادہ شاہین باگ کے اندر میں گیا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ بچے بچے جو ہے وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں آہ پانچ اور دس ہزار محلائیں رات کے بارہ وجہ بھی جو ہے آہ وہ آزادی کے نعرے لگانے کا کام کر رہے ہیں تو آزادی کی بات تو اس دیش کے اندر جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہم آہ جو چاہتے ہیں وہ گریوی سے آزادی چاہتے ہیں سکچا سے آزادی چاہتے ہیں منوات سے آزادی چاہتے ہیں اور کونسی آزادی چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسفاق اللہ والی آزادی بھگت سنگھ والی آزادی آہ جو ہے بسمل والی آزادی یہ نعرے لگتے ہیں تو اب ان نعرے لگانے والوں کو تو جیل بھیج رہے ہیں اور قانون میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے آہ جو ہے وہ آہ لوگوں کو کسانوں کو آزادی دینے کا کام ہم نے کر دیا تو پہلی بات میری یہ ہے کہ اس ان قانونوں کی جنہیں پہلے ادھادیش کے طور پر لایا گیا آ بعد میں انہیں بل بنا کر کے سنسد بلا کے پیش کیا گیا اور الوکتانترک طریقے سے ان کو پارت کرانے کا کام کیا گیا یہ بل جو ہے وہ اسمدھانک ہیں اور کیرل کی سرکار نے اس کو چنوٹی دی ہے سپریم پورٹ کے اندر لگ بھگ سبھی راج سرکاریں چھے راج سرکاریں جو پکشی دلوں کے ساتھ جڑی ہیں سبھی نے اس کو چنوٹی دی ہے کیونکہ کرشی راج کا وشہ ہے اور اس کو لے کر کے کے اندر سرکار حالانکہ سنورتی سوچی کے اندر بھی ہے لیکن کوئی نرنے نہیں لے سکتی کیونکہ یہ فیڈرل سٹرکچر کے ساتھ میں جڑا ہوا ماملہ ہے اور یہ پورے بھارت کے جو سنگھوات کے پرتی نشتہ رکھتا ہے ہمارا بھارت کا سمدھان اس کے اوپر یہ ایک چیز کو چنوٹی دینے کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے تو کہا آجزادی کی بات کہی اور ایک قانون کے اندر جو ہے انہوں نے جو پراؤدھان کیے وہ راجیوں کے ادھکاروں کو ختم کرنے کا کہ انہوں نے پراؤدھان کرنے کا کام کیا اور اس کو جو ہے راج سرکاروں نے چنوٹی دینے کا کام کیا ہے میں ساتھیوں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون ہیں وہ قانونوں کے وستار میں آہ میں جاؤں گا لیکن اس کے پہلے اس کا جو ادھش کیا ہے آہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی عشقے کسانوں نے تو کبھی آہ ان قانونوں کی مانگ نہیں کی تھی آہ جن قانونوں کی مانگ کی تھی اس کو انہوں نے لاغو کرنے کا کام نہیں کیا تو پھر آخر کار جب کوئی مانگ نہیں رہا تھا تو پھر یہ کس کو دے رہے تھے تو یہ جو دے رہے تھے اڈانی اور امبانی کو دے رہے تھے یہ انہیں کسانوں کو لوٹنے کی کھلی چھوٹ دینے کا کام کر رہے تھے انہوں نے کیا پراؤدھان کیا انہوں نے کہا کہ اب منڈی کے اندر آپ کو بیچنے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ باہر بیچ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ون نیشن ون مارکٹ ون نیشن ون مارکٹ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جو ہی کسانوں کا اندولن شروع ہوا تو کیا کہنا شروع کیا منڈی اتھاوت قائم رہے گی ہم منڈی ختم کرنے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ دیش بھر کے اندر جو منڈیاں تھی اے پی ایم سے تھی وہاں کے جو کرمچاری تھے وہاں پہ جو اڑاتیا تھے جو ان لوگوں نے ہڑتال کرنے کا کام جب کیا میرے ہاں مددہ پردیش میں تو لگاتار ہڑتالیں جب چلی تو کہا کہ نہیں نہیں ہم منڈی تو جو ہے رکھنے والے ہیں تو آپ منڈی رکھنے والے ہیں اور پھر منڈی کے باہر بھی آپ بکری کرنے والے ہیں تو پھر آخر کار یہ بیوستہ کیسے چلے گی تو آپ کا جو دوسرا جھوٹ بولا پہلا جھوٹ بولا کی ہم نے آزادی دے دی دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا کی ون نیشن ون مارکٹ کیونکہ منڈی تو رہے گی رہے گی اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو آج کے اخباروں میں جو خبر چھپی ہے مورینہ کے اندر میں گوالیر میں بیٹھا ہوں بگل میں تیس کلومیٹر پر مورینہ ہے وہاں پر جو استطیح ہے منڈی کے اندر باجرہ لے کر کے آئے سرکار نے ایم ایس پی گوشت کیا ایک سو روپے کا منڈی کے اندر جو ہے وہ گیاپاری خریدنے کو تیار نہیں ہے اور باہر گیارہ سو روپے کنٹل کی خرید رہے ہیں سوچیے اب اب استطیح اس قسم کی ہے کہ آپ منڈی ہے بھی لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا منڈی کیوں ختم ہو رہی ہے منڈی سے ختم ہو رہی ہے کہ وہاں اس میں تو ٹیکس لگتا ہے تو اس کے اندر جو ٹیکس لگتا ہے تو وہ گیاپاری کون ٹیکس دے گا کسان کون ٹیکس دے گا تو کل ملا کر کے باہر بیچے گا تو کل ملا کر کے آپ جو ہے منڈی کی بیوستہ کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مول ادیش ہے اور یہ منڈیاں کا جو پورا آج جو منڈیاں کام کرتی ہیں وہ پورا کا پورا کام آپ ایگرو بزنس کمپنیوں کو آپ سوپنا چاہتے ہیں اور اڈانی ایگرو بزنس کے اندر پورے طریقے سے آ جائیں اور پورے طریقے سے وہ اس کو قبضہ کرنے کا کام کریں اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو دیر کالنگ یوجنا ہے وہ یوجنا یہ ہے کہ منڈیاں ختم ہو جائیں گی تو منڈیوں کی جمینوں کو بلڈروں کو دے دیا جائے گا وہاں پر اڈانی امبانی کے بڑے بڑے مول بنانے کا کام ہوگا اور وہ جمین پوری طریقے سے کارپوریٹ کے حوالے ہو جائے گی تو ان کا جو مقصد ہے جو بات میں نے کہی کہ آخر کار ادیش کیا ہے کس ادیش کو لے کر کے انہوں نے یہ کام کیا تو ان کا ادیش کارپوریٹ کو کسانوں کی لوٹ کرنے کا راستہ پشست کرنا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے کارپوریٹ نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے بیچ کے بازار پر خاد اور کیٹناشک کے بازار پر اب جو کسان کے پاس میں بچا وہ کسان کے پاس میں بچا اپنی اوپچ بچی اور جو جمین بچی اب یہ دونوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ تین قانون لانے کا کام کیا گیا ہے اور اسی لیے میں ہر سمیں کہتا ہوں کہ اس ان تین قانونوں کا اور چوتھا بل اگر جوڑ دیا جائے تو اس کا ایک ماتر ادیش ہے کسان کسانی اور گاؤں کو ختم کرو اب سوال یہ ہے کہ کسان کسانی اور گاؤں اگر ختم ہوگا تو اس کا مطلب کیا ختم ہوگا اس کا مطلب پینسٹھ پرشت اس دیش کا روجگار ختم ہوگا اس دیش کا جو کلچر ہے وہی ایگری کلچر ہے تو اس دیش کا کلچر پوری طریقے سے سمحبت ہوگا اور ایک کلچر جو کی کیول منافع کی اوپر آدھارت ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ساماجیک پرتبطتہ نہیں ہوتی اور اس کی کوئی جمعہ داری اور جواب دے ہی بھی نہیں ہوتی تو یہ ان کا ادیش ہے کہ ایک تو پوری کے پوری مارکٹ آج اس کا کیا اثر پڑا ہے میں نے آپ کو ابھی ایک باجرے کا بتایا میں آپ کو مکہ کا بتانا چاہتا ہوں مکہ جو ہے اٹھارہ سو پچاس روپے کونٹل کا اس کا سمدھن ملے گوشت کیا بیہار سے لے کر کے اور مدھ پردیش تک وہ بکرا ہے سات سو روپے کونٹل کا بکرا ہے مکہ اب آپ سوچئے اس بات کی آپ کلپنا کیجئے کہ کسان کی جو لاغت ہے سوامی ناثن کمیشن کے مطابق اسے لاغت سے دیڑ گنا سی ٹو پلس پچاس پرشت دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ پچاس پرشت جو سی ٹو پلس پچاس پرشت ہے اس میں وہ جو جمین ہے جس کے اندر وہ کھیتی کرتا ہے اس کا کرایا بھی جو پونجی لگاتا ہے اس کا بیاج بھی اس کو ملنا چاہیے یہ دیڑ گونے کی بات ہوئی تو کہا بھی تھا دوہزا چودہ میں مودی جی نے جو سرکار بنائی تھی وہ یہ واحدہ کر کے بنائی تھی اور اب وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں لیکن جب وہ وقت منتری تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دینے کا کام کروں گا لیکن وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا تو انہوں نے جو ایم ایس پی دینے کی بات کہی تھی سی ٹو پلس پچاس پرسنٹ کی وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی اور اب جو ہے وہ جو بھی کچھ بیوستہ تھی وہ بھی پوری طریقے سے ختم ہے یہ بیوستہ دہار کے اندر چھتر میں پہلے ختم کر دے گئی وہاں پر منڈیا نہیں ہے اور اس کی کا کارن وہاں پر کیا ہے آج کی تاریخ میں اس سے دیئے ہے اگر آپ دھان بیچنے جائیں گے تو کیرل کے اندر جو ہے وہ اٹھائیسو روپے کونٹل بکے گا دیلی میں بائیس سو روپے کونٹل بکے گا چھتیس گڑا میں چوبیس سو روپے کونٹل بکے گا لیکن آپ اگر بیہار میں آپ بیچنے جائیں گے تو چودہ سو سے سولہ سو روپے کونٹل وہاں پر اٹھانہ سو روپے کونٹل compartil ماقسیمم جو ہے وہ آپ کو جائے گا یہ آج اسفتی ہے اور ابھی ابھی حال مطلب یہ ہے کہ جب یہ شو شروع ہوا اس کے ٹھیک پہلے برائی سے ایک ہمارا ساتھی ہے کسان ہے وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اس نے مجھے فون کیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ریٹ اس سمجھ چل رہا ہے تو اس نے بتایا کہ گاؤں میں چودہ سو روپے کونٹل کے اندر خرید ہو رہی ہے گہہوں کی انیس سو پچیس روپے کونٹل کا ریٹ ہے برائی نام کا گاؤں میری کونسٹنسی ہے ملتائی وہاں کی بات کر رہا ہے ہوں ریوہ کے اندر جا کے پتہ کرنا بارہ سو اور چودہ سو کے بیچ میں گاؤں کے اندر بکر آئے کیونکہ میں لگاتار اس کو فالو کرتا ہوں اور اس کو لے کر کے ابھی ہندو نے ایک پوری رپورٹ چھاپی اور ہندو نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ایم ایس پی کہیں پر بھی دیش کے اندر کسانوں کو نہیں مل رہی ہے کچھ اتفادے ہیں الگ الگ راجیوں کے اندر ان کو چھوڑ کر کے کہیں پر ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے اور تو یہ ہے ایم ایس پی کی استیتی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اب اس کے ساتھ میں اگر ایم ایس پی کو لے کر کے لڑائی سب سے تکڑی کہاں چل رہی ہے میں اس سنگھرش کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ پنجاب کے اندر اور ہریانہ میں سب سے زیادہ سنگھرش چل رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسان جو ہم اکھیل بھارتی کسان سنگھر سمنوی سنیتی کے ساتھ جڑے ہیں دو سو پچاس کسان سنگھٹن ہم لوگوں نے ادھیادیش کو کا ویروت کرنا شروع کیا ادھیادیشوں کو جلانے کا کام ہم نے شروع کیا جب بل بنے تو اس کو جلانے کا کام ہم نے کیا جب قانون پاس ہوئے تو اس کو ہم نے جلانے کا کام کیا ہم نے ایک لاکھ گاؤں کے اندر موڈی سرکار کے پتلے جلانے کا کام ہم لوگوں نے کیا تو کسان بیتان میں اترا ہے لیکن سب سے اگوائی کون کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پنجاب کا کسان کیوں کیونکہ وہاں پر ایک ایک دانہ گیہوں کا اور چاول کا کھریدا جاتا ہے ایم ایس پی کے اوپر اور آج وہاں پر بھی اس تیتی اس طریقے کیا گئی ہے کہ حالانکہ کسانوں کی ایک جھٹا کے آگے وہاں پر جو ہے وہ راج سرکار کو بھی کانگریس سرکار کو بھی ساتھ کھڑا ہونا ہے پڑا ہے اور وپکش کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑا ہے کالی دل کو اس تیفہ بھی دینا پڑا ہے این ڈی اے سے بھی الگ ہونا پڑا ہے تو وہاں پر پہلی بار اکتیس کسان سنگٹن پنجاب میں ایک جھٹ ہوئے ہیں اسی طریقے سے ابھی دشن چوٹالا کے اس تیفے کو بھی چل رہی ہے کیونکہ وہ دیوی لال پریوار کے ہیں وہ دیوی لال جی کسان ہتیشی تھے آپ جانتے ہیں کہ جب کسان ہتیشی کی بات آتی ہے تو چودی چونسن کی بات آتی ہے دیوی لال جی کی بات آتی ہے دکشن کے اندر دیوے گوڑا جی کی بھی بات آتی ہے لگاتا ہے تو ساتھیوں وہاں پر بھی ایک سترہ کسان سنگٹروں کی ایک جھٹا بنی ہے تو ایم ایس پی کا سوال اتنا زیادہ گمبیر ہے کہ اب تو راجیوں نے گوشنا بھی کر دی ہے اور جو ہے ہم اس بات کا سواگت کرتے ہیں کہ پنجاب کی سرکار نے جو کیا ہے کہ اگر کوئی ویاباری اس سے کم اگر پر بیچے گا تو اس کو سجا کا پراؤدھان ہوگا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اسی طریقے کا جو قانون ہیں وہ قانون چھتیز گڑم میں بھی بننے والے ہیں اسی طریقے کا قانون چھے راجیوں کے اندر پر بخش کی سرکاریں بنانے والی ہیں لیکن وہ ہم لوگ جو کسان جس طریقے کا قانون چاہتا ہے کہ سبھی کرشی اتفادوں کو ایم ایس پی پر خرید سنشت کرنے والا جو قانون چاہتا ہے اور اس کے نیچے جو خرید ہو اس کے اوپر سجا کا پراؤدھان کرنا چاہتا ہے تو وہ باتیں بھی جو بدلے ہوئے جو جو قانون راج سرکاریں لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ بات بن نہیں رہی ہے اور پھر ایک کونسٹوشنل ایشو بھی ہے کہ ان سرکار نے جب قانون پارد کرا ہے تو راج سرکار اس کو اوڑو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے حالانکہ راج کا اپنا ادھکار ہے بہت سارے معاملوں میں آپ کو معلوم ہے آر ایکشنل کے اوپر بھی پچاس پرسنٹ پر روک لگی ہوئی تھی لیکن ستر پرسنٹ تک لے جانے کا کام تم الناڈو کی گورنمنٹ نے کیا تھا بہت ساری باتیں ہیں وہ سب چلے گی لیکن جو کسان ہیں اس کی جو چنتہ ہے کہ یہ جو تین بل لے کر کے آئے ہیں میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں ایم ایس پی سے آگے بڑھ کر کے کہ یہ جو جمین حاپو قانون ہے جسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک سمجھوتا ہوگا سمجھوتا کس کے بیچ میں ہوگا کمپنی اور کسان کے بیچ میں سمجھوتا ہوگا اب آپ یہ سوچئے کہ ہم تو اسی بات سے چنتت ہیں ہمارے پاس تو لگاتار اس طریقے کے کیس آتے ہیں کہ جو ہے کسی نے خرید گیاپاری نے خرید کی اور اس نے پیسہ چکانے کا کام نہیں کیا اب اگر منڈی کا گاپاری ہے تو اس کے پیچھے لوگ جو ہے لگ کر کے اس سے پیسہ وصول کر لیتے ہیں لیکن اب یہ باہر کیول پین کارڈ کے آدھار کے اوپر جب یہ خرید کر کے لے جائیں گے اور جب یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کسانوں کا لے کر کے مال لے کر کے بھاگ جائیں گے تو پولیس تو کچھ کاروائی کرتے نہیں ہیں پولیس کی تو اس سب سے ملی بھگت ہوتی ہے تو ان کا کیا ہونے والا ہے بہت بڑے پیمانے کی اوپر ان کمپنیوں کا دھوکہ ہوگا اور آپ نے تو بھی دیکھا ہے آپ نے آج ہی کی خبر پڑھی ہوگی کہ امیزان نے جو بھارت کے جو سنسدی سمیتی ہے اس کے سامنے جانے سے انکار کر دیا آپ کو یہ معلوم ہے اس کے پہلے بھی اس طریقے کا بی ٹی کورٹن کا معاملہ جب ہوا تھا تو اس کے اندر کارگل نے جو ہے منع کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کمپنسیشن دینے کا کام نہیں کریں گے ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد بھی نہیں کریں گے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کئی دیشوں کے برابر کا بجٹ رکھتی ہیں تو وہ جو ہے اور پھر کیا ہوگا آپ نے وڈا فون کے خلاف میں یہاں پر آپ نے پارت کر دیا وہ انٹرنیشنل کونسا کورٹ میں چلے گئے اور آپ نے جو لگایا تھا تیززار کروڑ کا انہوں نے وہاں سے معافی کی انہوں نے گوشنا کر دی کل ملا کر کے ایک کسان کو آپ کہاں فسا رہے ہیں کانون اس کانون کے اندر جو اس کا پانچویں نمبر کا اس کا جو چیپٹر فائیو ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ نو سوٹ اور پرسیکیوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگ سل بی اگنسٹر سینٹر اور سٹیٹ گوہرمنٹ اور دیر آفیسرز اس پسٹ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے دوسرا جو کانون ہے اس کے چیپٹر فائیو کے اندر سیکشن ٹوانٹی ون کا اس کے اندر اس میں نو پروسیکیوشن کی بات ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کمپنیوں کو آپ ایک طریقے سے آپ لوٹ کی چھوٹ بھی دے رہے ہیں اور سندگ چھڑ دینے کا کام بھی آپ کے دورا کیا جا رہا ہے مطلب کانون آپ کسان کے لیے نیائے کے دربا سے بند کر رہے ہیں یہ خاصیت ہے موڈی سرکار کی انہوں نے ابھی ہمارے ایک جو ساتھی لوگ ہیں جو بند ہیں ابھی یہاں پر ایک ہمارے یہاں پر کیس ہوا تھا مدھا پردیش کے اندر چار لوگوں کو جو ہے وہ ایک جلوس کے اندر جا رہے تھے محرم کے جلوس کے اندر اور ان کی اوپر نیسے لگا دیا حالانکہ ہائی کورٹ نے ابھی ان کو چھوڑ دیا تو مطلب جو ہے اور یو اے پی اے لگا دیا ہے لوگوں کی اوپر ابھی امار خالد کی اوپر جو شاتھ رہیتا ہے اس کی اوپر یو اے پی اے لگا دیا ہے تمام سارے لوگوں کو کسی کے اوپر بھیما کورگاؤں کو لے کر کے کسی کو ہاتھ رس کو لے کر کے کسی کو دلی دنگوں کے اندر مطلب کپل مشرا کو نہیں جس نے کہ دنگیں محقائے تھے اس کی اوپر کاروائے نہیں کی دوسرے لوگوں کے اوپر لگا دیا اور اس کے اندر قانون کے اندر دروازے بند ہیں کہ یو اے پی اے کے اندر تو آپ پڑھے رہو سال دو سال ہو گیا ہمارا کسان نیتا ہے اکھیل گو گئی وہ کسان نیتا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے جیل کے اندر کیوں کیونکہ اس کے اوپر یو اے پی اے لگا دیا ہے ہے نا صدا بھارت دواز ہیں چھتے دکڑ کے پڑھے ہوئی ہیں وکیل ہیں پی او سی ایل کی کنوینر تھیں پڑھے ہوئی ہیں کوئی بائی باپ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اسی لیے سرکار بناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قانون کے راستے بند کر دے تو اس سرکار نے ان قانونوں کے مادہم سے راستہ پوری طریقے سے بند کرنے کا کام کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے جو تیسرا قانون ہے کیونکہ وقت اگر ہو جائے گا تو پھر بات چھوٹ نہ جائے اس لیے میں پہلے کر دیتا ہوں کہ تیسرا جو قانون ہے وہ ملاوک اور جماع خوری کو بڑھاوا دینے والا قانون ہے اس کی آپ کو دکھلائی پڑھنا شروع ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کی خبر کیا ہے آج کی اکواروں میں خبر چھپی ہے کیونکہ جو بھی اس پہ جو یہ قانون بنا ہوا تھا آوشک وستو جو قانون بنا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے آپ ایک سر سے زیادہ کا مال نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اب انہوں نے بند کر دیا اب آپ جو ہے کتہ بھی رکھ سکتے ہو تو آپ انہیں معلوم ہے کہ ناسک کے اندر اس بار جو ہے وہ فصل خراب ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے پیاج کم ہوگا اور اس لیے ابھی سے ستر اور سو روپے کا ریٹ ہو گیا تو اب آنے والے سمیں میں کیا ہوگا مطلب کہ آج پھر سے پورے دیش کو رولائے گی اس میں کسان کا کوئی رول نہیں ہے یہ بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں جو بھی لوگ جو ہے اس جماعت اسلام ہند کے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ خود دیکھئے میں نے گوالیر کے اندر کرونا کال میں سو اور ایک سو بیس روپے کلو کے میں نے ٹھماٹر خریدے ہیں اور میرے یہاں پر ملتائی کے اندر میرے یہاں کے گاؤں میں دس روپے کلو کے اوپر کسان بیچ رہا تھا تو کسان کے پاس کچھ نہیں آ رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بچولیے کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں تو کیا یہ ستر اور سو روپے جب تمہارے کانون بن گئے ہیں تو ستر اور سو روپے کلو کی جو پیاج ہے کیا ہے ڈاریکٹ پیسہ کسان کے پاس جا رہا ہے یہ نہیں جا رہا کسان کو تو وہی دو روپے اور پانچ روپے کلو بھی اسے ملنے والا نہیں ہے یہ سرکار بھی جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں اور یہ پورا دیش بھی جانتا ہے لیکن یہ کانون کیول اور کیول بڑے ویاپاریوں کو ایگرو بسنس کرنے والے جو لوگ ہیں جو کی مطلب ایک لاکھوں ٹن کی کیپیسٹی آج کل تو وہ لوگ ویر ہاؤس بڑے پیمانے پر اڈانی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پورے دیش بھر کے انتا ہے ویر ہاؤس بنانے کا کام کر رہا ہے تو آپ وہ تو پھر اپنے حساب سے مار ڈمپ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کا ریٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ وہ کرنے کا کام کریں گے بات چھوٹنا جائے اس لیے میں ایک اور قانون کی بات ضرور ابھی کر دینا چاہتا ہوں وہ بجلی جو ہے سنشودھن بل جو ہے وہ قانون تو نہیں بنا ہے لیکن اس کو انہوں نے لے کر کے آیا ہے وہ اس لیے لے کر کے آیا ہے کہ بجلی کا نجی کرنا چاہتا ہے میں آپ سے پہلے پھر واپس جانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کسان کسانی اور گاؤں کو نشٹ کرنے کا یہ پورے قانون ہیں اس کو اس طریقے سے آپ سمجھئے کہ جب پوری دنیا کے اندر نیگیٹیو میں چل رہا ہے تھا ریٹ ڈیزل اور پیٹرول کا تب ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ جو لوپ ہو رہی تھی وہ پیٹرول کمپنیوں کے دوارہ کی جا رہی تھی تمام قسم کے ٹیکس لگانے کا کام کیا جا رہا تھا اور ڈیزل کا دام پوری دنیا میں ہائیست لیول کے اوپر ڈیزل کا دام پہنچا تھا تو ڈیزل کا دام میں آپ اتنا بہا دو اور اس کے بعد میں بجلی کا نجی کرنا جب ہو جائے گا تو آپ یہ سوچئے کہ بجلی کے اندر بجلی میں سرکاری بجلی میں جب دو بار ویدائک راہ ایک روپے یونٹ کی بجلی تھی جو اب چار سے چھے روپے یونٹ کی ہو گئی ہے اور اب جو انہوں نے پورے کانٹریکٹ کیے ہیں جو بجلی گھروں کے ساتھ میں وہ تیرہ سے پندرہ سولہ روپے یونٹ کے کیے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو سے چار گناہ بجلی کا ریٹ بڑھ جائے گا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں کو جو سبسیڈی مل رہی ہے بجلی کی وہ سماپت ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھیتی کسانی کو اتنا آپ انوائیبل بنا دو آپ ایسی استطیق میں پہنچا دو کہ جھک مار کر کے کسان یا تو آت متیا کرے یا کسانی چھوڑ کر کے چلا جائے تو انہیں کیا چاہیے انہیں مزدور چاہیے انہیں کیا چاہیے چیپ لیبر چاہیے تو چیپ لیبر انڈسٹری کو وہ دلانا چاہتے ہیں اور وہ مہیا کرانے کے لیے انہوں نے یہ بھی انتجام کر دیا ہے آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنی چاہیے ایک طرف کسانوں کے وہ قانون لے کر کے آئے کورپوریٹ کو منافع سنشت کرنے کے لیے لوٹ کی کھڑی چھوڑ دے دی اسی طریقے سے انہوں نے جو چوالی اس شرم قانون تھے ان کو بھی ختم کر دیا چار اس کے کوڈ بنا لیے تو اب کوئی معاملہ جو ہے اگر کسان ہرتال کرنا چاہے گا تو وہ ہرتال کا جو ہی نوٹس دے گا تو اس کے اندر ریکنسیلیشن پروسس شروع مانی جائے گی اور اس کے بعد ہرتال کنٹینیو کرتا ہے تو اسے چھ مہینے کی سجا کا پراؤدھان ہے اس کے اندر اور دیکھات لاکھ روپے کے جرمانے کا پراؤدھان ہے آپ سمجھ لیجئے آٹھ گھنٹے کے سوال کو لے کر کے مئی دیوست پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے جو کسانوں مزدوروں کا ایک جو سب سے بڑا عدکار تھا اب تو بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا کوئی اوٹی نہیں اور آپ کو کوئی بونس اس کی کوئی مضبوری نہیں اس طریقے کی بات کی ہے تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں مطلب کہ ہم آپ کو بے حال ایسا کر دیں گے ہم آپ کی جمین کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے اور ہم آپ کے پورے کے پورے کرشی اوپس کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو کھیتی کسانی لائق آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور آپ جب مزدور بن جاؤ گے تو مزدور کے اندر بھی آپ کی ورکنگ کنڈیشن ٹھیک ٹھاک نہ رہ جائے آپ انسان کا جیون نہ جی پاؤ اور ہم ایسی حالت کر دیں گے یہ سرکار کیا رویہ رکھتی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس دیش کے اندر ٹرین تو تھی اس دیش کے اندر جو ہے وہ بسیں تو تھی ٹرانسپورٹیشن تو اس دیش میں اپلک تھا لیکن اچانک لوگ ڈاؤن اس طریقے سے لگایا کہ لوگوں کو پیدل چلنا پڑا ساڑھے آٹھ سو جو ہے ہمارے جو شرمک تھے وہ شہید ہو گئے ان میں سے کسی کو ایک کروڑ روپیا دیا نہیں ہم لوگ تو لگا ترمان کرتے رہ گئے آپ سے خیر انہوں نے تو جو وارئرز انہی کو نہیں دیا ڈاکٹروں کو جب انہوں نے تنکھا نہیں دی تو پھر اور ان کو پیسہ ہی نہیں دیا تو خیر ہم شرمکوں کی کیا بات کرے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے طریقے سے جو بات سمپونڈ وپکچ نے راز صبح میں کہی تھی لوگ صبح میں کہی تھی کہ یہ جو قانون ہیں یہ کسانوں کے لیے اور اسی لیے ہم اس کا ورود کر رہے ہیں اسی لیے دیش کے کسان اس کا ورود کر رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسان کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ کسان کی جو عوصت آئے ہے وہ اس سمیں جو عوصت آئے ہے وہ ہے تین ہجار پاسسو اٹھاون روپیا ہے دیش کی عوصت آئے ہے چھہ جار چار سو چھبیس روپیا ہے اب مطلب اتنی بری حالت کے اندر جب پہلے سے کسان ہے جبکہ اب اس کا یوگدان بھی ہم لوگوں کو دیکھنا بہت جروری ہے کسان اس سمیں آپ کو عرض وعصتہ کی حالت معلوم ہے کہ دیش کی عرض وعصتہ چوبیس پرسنٹ لڑک گئی ہے اور اس سمیں چوبیس پرسنٹ کا یوگدان جی ڈی پی کے اندر بھون کر رہا ہے کسان کر رہا ہے اور جو بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو مقصد ہے وہ کیا ہے اس دیش میں انیس لاکھ کروڑ کا جو ہے وہ مارکٹ ہے انیس لاکھ کروڑ کا مارکٹ ہے کرشی کا جس کو کورپوریٹ کو جس طریقے کا منافع کماتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ کورونا کال کے اندر بھی ان کا جو سمپتی بڑی ہے چھے سو تریتالیس سرپتیوں کی سمپتی تین گوڑا بڑ گئی ہے جبکہ پندرہ کروڑ لوگ جو وہ ہے وہ بھی روجگار ہو گئے ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہے وہ اتی گریبی ریکھا کے نیچے آ گئے اور اپریل سے جولائی کے بیچ میں اکیلے جو مطلب اپریل مائی جون جولائی تین مہینے کے اندر ستائیس پرسنٹ ان کا منافع بہ گیا اور ابھی حالی میں پڑھ رہا تھا کہ ہر چھٹا بچہ جو ہے وہ اتی گریبی کی چپیٹ میں چلا گیا ہے مطلب پینتیس دسملہ چھے پر جو کروڑ بچے ہیں وہ اتی گریبی کی اس میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی میرے ہاں پر ایک رپورٹ چھپی تھی سبھی اکواروں میں چھپی تھی کہ اس دیش کے پچاس سے ستر پرسنٹ بچے انیمک بھی ہیں اور کپوشت بھی ہیں اب یہ جو خادیان سرکچہ کا مسئلہ ہے یہ جڑا ہوا ہے کھیتے سے اور کسانی سے اور کسانوں کے ساتھ میں جڑا ہے یہ جڑا ہوا ہے پورے ان قانونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ قانون جو ہے یہ ایسی پرستتی پیدا کر دیں گے کہ آپ کی پوری ڈیپینڈنس جو ہے وہ کارپوریٹ کے اوپر ہو جائے گی اور آپ کو کل ملا کر کے اسی طریقے کی بھکمری اس ایک بار جو بنگال کا عقال پڑا تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے اوپر امرت سین نے جو پورا ریسرچ کی اور ان کو نوبل پروسکار بھی ملا اور اسکندر انہوں نے بتایا کہ مال کی کمی نہیں تھی وہ تو گوڈاؤن میں بھڑا ہوا تھا لیکن اس کا ڈسٹیبیوشن نہیں ہو پایا تھا تو خاد کی جو سرکچہ ہے خاد کی سرکچہ کسانوں کی اوپر نرویت ہے جیسے ہم اس کو انداتا کہتے ہیں لیکن استطیق کیا ہے وہ کسان جو کی آپ کو سب سے زیادہ منفع دے رہا ہے یہ بات نیتی آئی او کے جو سی او ہیں اہنا امیتاب جی امیتاب کانت جی انہوں نے کہا کہ اگلے تیس سال تک کھیتی کسانی ہی ایک ماتر ایسا چھیتر ہے جس میں دس پرسنٹ تک کا جو ہے گروت ریٹ آ سکتی ہے اور آ رہی ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے چوبیس پرسنٹ نیچے جا رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا ارے جو کرونا کال کے اندر جس نے خطرہ جھیل کر کے جان کی چنتہ کیے بغیر جو کسان جو ہے وہ کھیت کے اندر ڈٹا رہا جس نے پورا آپ کے پورے خردان کے بھنڈار پورے بھر دیئے پورے دیش میں کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تو اس کو تو آپ کو پرسکت کرنا چاہیے تھا تو آپ اس کو ڈنڈ دینے کا کام کر رہے ہو جو آپ کی ایکنومی کو دس پرسنٹ کا ایکنومک گروت دے رہا ہے جو چوبیس پرسنٹ کا جی ڈی پی کے اندر آپ کا یوگدان کر رہا ہے آپ اس کو پوری طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہو ساتھیو یہ اس طریقے کی یہ استطیتی ہے تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چاہے کوئی بھی ناغرک ہو اس دیش میں 137 کروڑ ناغرک ہیں ہندو ہو مسلمان ہو چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ برامن ہو یا کسی بھی جاتی کے ہو یا کسی بھی لنگ کے ہو یا کوئی بھی علاقے میں رہتے ہو کوئی بھی بھاشا بولتے ہو سب کو بھوجن چاہیے سب کو دال روٹی چاول چاہیے سب کو جو دھانیا ہے وہ کسان دینے کا کام کرتا ہے اور اس لیے کسان کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دھرم سے اوپر اٹھ کر کے مجھب سے اوپر اٹھ کر کے لنگ بھیج سے اوپر اٹھ کر کے جاتی بھیج سے اوپر اٹھ کر کے اور سب لوگوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کسانوں کا ساتھ دیجئے ہمیں ہم لوگوں نے ابھی 27 اکٹوبر کو ہم لوگوں نے میٹنگ رکھی ہے دیش بھر کے کسان سنکٹروں کی ڈلی کے اندر گردوارا رکاب گنجویں کیونکہ ہمارے کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی ہے ہم لوگ جو ہے اپنا اندولن کرتے ہیں تو بھی لنگر جا کر کے گردوارے کے اندر کھانے کا کام کرتے ہیں ہمارے کو کوئی برلہ مندر میں کھلانے والا نہیں ملتا ہے وہاں پر بہت بڑا نام ہے برلہ کا بہت بڑے بڑے لوگوں نے مندر بنا رکھے ہیں لیکن ہمیں جا کے گردوارے میں پچھلے تیس سال سے میں اپنی ریلیاں لے کے جاتا ہوں ہزار دو ہزار پانچ ہزار رووں کو وہیں پر لنگر چھکانے کا کام جو ہے گردوارے کے اندر ہوتا ہے تو وہیں پر ہم لوگ اپنا میٹنگ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میں ستائیس تارک کو ہم لوگ ستائیس نومبر کو لاکھوں کسانوں کی ہم دلی میں ریلی کرنے والے ہیں اور ہماری مانگ یہ ہوگی کہ یہ جو قانون ہیں ان کو رد کیا جائے یہ جو بل آرہا ہے اس کو پیش نہ کیا جائے بجلی کا نیجی کرنے نہ ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو قانون کسانوں نے اپنے بنائے تھے سمپور کرسامکتی کا لاکھاری ملکی گارنٹی کا ان کو پارت کیا جائے تو میں اس جماعت ہند جو ہمارا یہ جو پورا چینل ہے ہم اس کے سبھی درشکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصے داری کرنے کا کام کریں یہ آپ یاد کریے جو جرمنی کے سمیے کی جو ایک کہاوت تھی ہٹلر کے سمیے کی کہ وہ آئے میں کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ جس کو مار رہے تھے وہ کمنسٹ تھا یا وہ سوسٹ تھا یا وہ یہودی تھا اور آخری میں جب وہ آئے تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا ایک کے بعد ایک سب کی اوپر مار پڑ رہی ہے ناغرکتہ سنشودھن قانون کو کی جو مار پڑی اس کو لے کر کے جو ایک زبرجست اس دیش کے اندر آمدولن چلا اسی کو لے کر کے اچانک لوگ ڈاؤن کیا گیا لیکن اب پھر وہی ناغرکتہ کا سوال لے کر کے سرکار کھڑی ہو رہی ہے تو سوال ہم لوگوں کے سامنے ایک دم اس پشت یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جینا مرنا ہے یا الگ لگ رڑنے کا کام کرنا ہے شرمکوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے ہم لوگوں نے نو اگست کو جب کورپوریٹ بھگاو اور کسانی بچاؤو کو آندولن شروع کیا تو اس سمیں دیش کے دس کندری شرمک سنگٹھن ہیں ان لوگوں نے جیل بھرو کا کال دیا ہم لوگوں نے پھر پچیس ستمبر کو جب کسانوں نے کیا تو شرمکوں نے بھی اپنا کال دیا وہاں پر ڈیفینس کے اندر جو اکتالیس جو کار کھانے جو بناتے ہیں پرزے بناتے ہیں جو ڈیفینس کے ان کو بیچنے کا جو تھا اس کو لے کر کے انہوں نے سٹرائک کرنے کا کو سمویدھان دیوست کے اوپر جب ہم لوگ ڈلی چلو کا اعلان ہم نے کیا ہے تو شرمکوں نے پورے دیش میں عام ہاتال کا اعلان کرنے کا کام کیا ہے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ جہاں پہی بھی ہوں آپ ادھک سے ادھک سنگھیا میں ڈلی کے اندر پہنچیں کسانوں کے سمرتھن میں پہنچیں آپ جہاں پر بھی ہوں شرمکوں کی جو پوری جو ان کا اندولن ہے عام ہاتال کا آپ اس ہاتال کو سفل بنانے کا کام کریں میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فرضی مقدموں کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اتر پردیش کے اندر فرضی مقدموں کے اندر فسائے گئے ہیں سب سے زیادہ لوگ بھیما کورا گاؤں کے اندر ہاتھ رس کو لے کے ڈلی دنگوں کے معاملے میں جو ایک بدھی جیوی لوگ ہیں جو سوال کرنے والے لوگ ہیں جو ترک وادی لوگ ہیں جو بانو ادکار وادی لوگ ہیں جو ایکٹیویسٹ لوگ ہیں ان کو جو فسائے جا رہا ہے اس کے خلاف میں آپ سنگھرش میں سامل ہوں یہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور میں پھر سے ایک بار دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ یہ وشہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو ہے کئی گھنٹوں تک اگر میں بولوں تو سات گھنٹے تک بولنے کا میرا ریکارڈ ہے ریوا کا لیکن اگر میں لگاتار بولوں تو بھی یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے پھر کبھی اوسر آئے گا پھر کبھی آپ سے بات چیت ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ کا دھنیواد ہم لوگ جو لڑائی کو لڑ رہے ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ اس لڑائی کو ہم ضرور جیتیں گے ہم لوگ ضرور تامیاب ہوں گے تو ہم ہر سمیں کسان مزدور اکتہ زندہ بات کی بات کہہ کر لڑیں گے اور جیتنگ کی بات کہہ کر کہ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے میرے وچاروں کو سنا ہم لوگ ایک بہجن سموات کر کے بھی ایک چننل چلاتے روز شام کو چھ بجے بہجن کے بیچار کی بات تو اس میں ہوتی ہے اور جو جس طریقے سے ڈسکرمنیشن جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر ہو رہا اس کی بھی چرچہ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ چھ بجے سے آپ اس کی سمویدھان ہوگا بھارت کے سمویدھان کے اردگرد ہی ہم سب لوگ مل کر سمویدھان اک ادھکاروں کے لیے ہی اپنا سنگھرش کرنا چاہتے ہیں کسان آندولن کا شمک آندولن کا یوہ آندولن کا اور سی اے اینار سی کے خلاف میں جو لوگ لڑ رہے ہیں سب کا ایک ہی سمویدھان کی کتاب ہے اور سب لوگ بابا صاحب کا گھوش کرتے ہوئے اور ستنتہ سنگرام سنانیوں کو یاد کرتے ہوئے ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اصلی آزادی چاہتے ہیں اور وہ ہم لے کر کے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ بہت بہت آپ کا دھنی بہت بہت